یہ درد کئی بار اتنا زیادہ ہو جاتا ہے دوستوں کہ ہماری روز مرہ کی ایکٹیوٹیز پر بھی اس کا بہت ہی بورا اثر بڑھتا ہے لیکن آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک نیچرل اپائے کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ ایف ایکٹیو تو ہے ہی بہت ہی ایکنومکل بھی ہے جیہاں صرف دس روپے یہ شاید اس سے بھی کم خرچے میں آپ اس ریمیڈی کو یوز کرنا آج سے اور ابھی سے شروع کر سکتے ہیں اور بڑے غزب کے فائدے لے سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے کیونکہ یہ سیف اور ہنڈیٹ پرسن نیچرل ہے تو چلیے شروعات کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کی اور جانتے ہیں اس ریمیڈی کے بارے میں کہ یہ کیا ہے اور کیسے اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے تو دوستو اس ریمیڈی کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے سمجھتے ہیں کہ آخر ہمارے اندر یہ جوڑوں کا درد اور گھٹنوں کا درد آخر ہوتا ہی کیوں ہے تو مینلی ہماری باڈی کے اندر جوائنٹ پین پیدا ہونے کے دو سب سے بڑے کارن ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے انفلمیشن کا ہو جانا یعنی سوجن ہو جانا اور دوسرا ہوتا ہے ہمارے جوڑوں کی اندرونی ستاہ کا گھس جانا یعنی کارٹیلیج کا گھس جانا اس کے علاوہ کچھ لائف سٹیل فیکٹرز بھی ہو سکتے ہیں جیسے کہ کئی بار بہت زیادہ وزن بڑھنے کی وجہ سے بھی ہمارے جوڑوں میں زیادہ پریشر پڑتا ہے اور وہ گھسنے لگتے ہیں سوجن ہو جاتی ہے اور وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا پھر کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ان اکٹیویٹی کی وجہ سے کئی بار ہم لوگ بہت زیادہ سیڈنٹری لائف چیتے ہیں زیادہ چلتے پھرتے نہیں ہیں ایکسٹائز بلکل نہیں کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہماری مسلز بھی گھ جاتی ہیں اور سارا کا سارا جو پریشر ہے وہ ہمارے گھٹنوں پر ہمارے جوائنٹس پر آ جاتا ہے جس سے وہ کمزور ہو جاتے ہیں اور وہاں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے بیسے چاہے کاران کوئی بھی ہو دوستو اس کی وجہ سے جو درد ہوتا ہے ہمارے گھٹنوں میں یا ہمارے جوڑوں میں یہ کئی بار اتنا زیادہ بھر جاتا ہے کہ ہماری لائف کے اوپر بہت ہی برا اثر ڈالتا ہے ذرا سوچئے کہ اگر آپ سیریاں چڑھنے سے ہی معذور ہو جائیں آپ کو سیرے چڑھنے میں ہی بڑی دکھت ہونے لگے یا پھر اگر آپ زیادہ دور تک چل ہی نہ پائیں تو اس سے آپ کے کونفیڈنس کے اوپر اور آپ کی لائف کے اوپر کتنا برا اثر پڑے گا دوستو جو جوڑوں میں درد ہوتا ہے یہ ایک بہت ہی بڑی سمسیا ہے اور اس کو ہر حال میں ہمیں نظرانداز نہیں کرنا چاہیے اکثر جب شروعاتی دور میں جوڑوں میں درد ہوتا ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے کچھ پین کلر وغیرہ لے لیں گے اس سے ٹھیک ہو جائے گا لیکن اس سے اکثر ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور اندر ہی اندر سمسیاں بڑھ دی چلی جاتی ہے تو چلی آئیے اب ہم جان چکے ہیں دوستو کہ جو جوڑوں میں درد ہے ہماری بڑی میں یہ کیوں ہوتا ہے اب آئیے سمجھتے ہیں کہ اگر یہ جوڑوں میں درد ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے جو کہ ہم ہی چکا ہوگا تب ہی آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اب اس کو ہمیں کیسے ٹیکل کرنا ہے کیسے اس کو منیج کرنا ہے دوستو ہر اس انسان کے لیے جس کو جوڑوں کے درد کی پرابلم ہوتی ہے ایک سب سے بڑا سوال جو ہر ٹائم من میں چلتا رہتا ہے وہ یہ کہ جو پین کلرس ہم لوگ اس کے لیے لیتے ہیں کیا یہ اس کا علاج ہے بھی یا نہیں کیا ہم ٹھیک بھی کر رہے ہیں یا نہیں تو یہاں اس کو میں ایک بہت سی کلیر کٹ آنسر آپ کو دینا چاہوں گا دوستو کہ جو پین کلرس ہوتے ہیں یہ آپ کے جوائنٹ پین کے لیے آپ کے گھٹنوں کے درد کے لیے علاج نہیں ہے اب کیوں نہیں ہے کیونکہ یہ جوڑوں کے درد کے لیے آپ دوائیاں کھاتے ہیں پین کلرس لیتے ہیں یہ آپ کو صرف وقتی طور پر آرام دیتے ہیں یہ آپ کو لانگ لسٹنگ ریلیف یا آپ کی پرابلم جو ہے جو کی اس کو پیدا کر رہی ہے درد کو اس کے اوپر یہ کوئی خاص اثر نہیں ڈالتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ traditional medicines کی طرف رخ کر رہے ہیں natural alternatives کو ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ اپنی جوڑوں کی درد کی پرابلم کو وہ permanently ٹھیک کر سکیں اور بینہ کسی side effect کے کر سکیں ویسے تو بہت ساری ایسی natural چیزیں ہیں جو کی اس طرح کے دردوں کو ٹھیک کرنے کے لئے اکثر لی جاتی ہیں جیسے کہ حلدی والا دودھ آپ لے سکتے ہیں جیسے کہ بہت ساری ayurvedic دوائیں medical پر ملتی ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی جڑی بوٹیاں بھی ہیں جیسے عشوگندہ وغیرہ جو کی اکثر جوڑوں کے درد کو ٹھیک کرنے کے لئے لوگ کھاتے ہیں لیکن یہاں آج اس ویڈیو میں جو چیز میں آپ کو بتانے والا ہوں جو remedy آپ کو میں بتانے والا ہوں وہ ان سے بہت زیادہ الگ ہے اور الگ اس لئے ہے کیونکہ یہ بہت ہی simple چیز ہے بہت ہی آسان سی چیز ہے اور پوری طرح سے safe ہے اور بہت ہی زیادہ effective بھی ہے تو چلیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے اور کیسے اس کو ہمیں استعمال کرنا ہے تو دوستو یہ remedy جو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ ایک طرح کا اناج ہے ایک طرح کے اناج سے بنتی ہے جس میں کی anti-oxidants, fiber اور بہت سارے anti-inflammatory کنپی ہوتے ہیں جو کہ اس کو بہت خاص بناتے ہیں اور بہت ہی healthy بھی بناتے ہیں یہ نہ صرف آپ کے digestion کو صدارنے میں آپ کی مدد کرتا ہے اناج بلکہ یہ آپ کے شریر کی سوجن کو بھی کم کرتا ہے جو کہ joint pain کے لیے ایک بہت بڑا کاران ہوتا ہے اور سب سے important بات یہ ہے کہ اس میں پائے جانے والے کچھ essential minerals جیسے کی magnesium اور phosphorus اور manganese وغیرہ یہ آپ کی ہڈیوں اور cartilage کو مضبوط ہی بھی دیتے ہیں یہ minerals آپ کی bones کو healthy رکھتے ہیں اور انہیں مضبوط بھی بناتے ہیں جو کہ joint pain کو روکنے کے لیے بہت ضروری ہے تو کیا آپ نے اب تک دوستوں کوئی guess کیا ہے کہ آخر یہ کون سا اناج ہے کیا چیز ہے اگر کچھ guess کیا ہے تو نیچے comment کر کے مجھے ابھی بتائیے اور اگر نہیں کیا ہے تو میرے ساتھ اسی ویڈیو میں ابھی بنے رہی ہے کیونکہ اب جسٹ میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ یہ کون سا اناج ہے تو دوستوں جس اناج کے بارے میں ہم اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں وہ ہے بارلے بارلے یعنی جس کو ہم ہندی میں کہتے ہیں جو یہ ایک ترادیشنل اناج ہے جو کہ اپنے ہیلتھ بینیفٹس کیلئے جانا جاتا ہے بارلے یعنی جو کے اندر پائی جانے والے بہت سارے ایسے انٹری انفلمیٹری جنٹس ہوتے ہیں اور فائبرس کے اندر ہوتا ہیں جو کہ joint pain کو کم کرنے میں کافی زیادہ ہیلففل ہوتے ہیں جو کو یوز کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستوں آپ کو چاہیے ہوں گے لگ بگ پچاس گرام یا قریب ایک مٹھی کے آس پاس جو اب ان کو لے کر آپ ایک گلاس پانی میں دس سے بارہ گھنٹے یا پھر رات پر آپ اس کو بھگو کے رکھ دیجئے صبح اٹھ کر اسے سوکڈ بارلے کو یعنی اس بھیگے ہوئی جو کو آپ ایک برطر کے اندر ڈالیے اور اس کو دس سے لے کے پندرہ منٹ تک آپ اُبال لیجئے جب یہ آپ کے جو بارلے ہیں یہ پانی کے اندر اُبالنے لگ جائیں تو اسے آپ آگ سے اتار لیجئے اور ڈھک کر لگ بگ پانچ چھے گھنٹے کے لیے آپ اسے طرح سے چھوڑ دیجئے لگ بگ چھے گھنٹے کے بعد اس پانی کو آپ چھان لیجئے اور بس آپ کا جو بارلے ورڈر ہے دوستوں وہ تیار ہے اس پانی کو آپ روزانہ دن میں ایک ٹائم پیجئے اور یہ ایک ٹائم پینا آپ کے جوائنٹ اور آپ کے بونز کے لیے بہت ہی زیادہ بڑی ہے اور ساتھ آپ کی اوورال ہیلتھ کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہوگا ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کے مند میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ یار آخر یہ جوہ کا پانی اتنی عاملی چیز ہمارے جوڑوں کے لیے بھلا یہ کیسے فائدہ مند ہوتا ہے تو چلیئے اس کے پیچھے کی سائنس کو بڑا سا سمجھ لیتے ہیں دوستو باہر لے کے اندر بیٹا گلوکنز مگنیشیم اور اس طرح کے دوسرے فوسفورس وغیرہ جیسے منرلز ہوتے ہیں جو کی ناکیویل باڈی میں انفلمیشن کو کم کرتے ہیں بلکہ آپ کی بونز اور جوائنس کو مضبوطی بھی دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس کو استعمال کرنے سے آپ کو اتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے دوستو بارلے وارٹر کا استعمال کرنا جتنا آسان ہے اس کے فائدے اتنے ہی زیادہ عدبت ہیں لیکن کچھ ضروری باتیں بھی ہیں جن کو آپ کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا چاہیے سب سے بہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کو گلوٹن سے الرجی ہے یا آپ کو سیلیک ڈیزیز ہے تو آپ کو بارلے کسی بھی حال میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ بارلے کے اندر گلوٹن ہوتا ہے جو کی سیلیک ڈیزیز کے اندر آپ کو کافی زیادہ نقصان پہنچا سکتا ہے الرجی کر سکتا ہے آپ کو اس کے علاوہ اگر آپ کسی بھی طرح کے یا کوئی دوائی لے رہے ہیں بہت لمبے سمجھ سے تو آپ کو پہلے اپنی ڈاکٹر سے سلا مشورہ ضرور کر لینے چاہیے کہ کیا آپ اس سے جو کے پانی کو لے سکتے ہیں یا نہیں ساتھ یہ اگر آپ پریگننٹ ہیں یا پھر بریس پیڈنگ کروا رہی ہیں تو ایسے میں بھی آپ کو اسے لینے سے پہلے اپنی ڈاکٹر سے ایک بار پوچھ لینا چاہیے کہ کیا یہ آپ لے سکتے ہیں یا نہیں لے سکتے ہیں تو میری پیارے دوستوں آج کے جو ویڈیو ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ کیسے بارلے وارٹر آپ کے جوائنٹ اور نیز کے لیے بہت بردست کار کر ایک ریمیڈی ثابت ہو سکتا ہے پیسے جوائنٹ پین کے لیے ایک بہترین آروید نسخہ بھی ہے جو میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتایا ہے آپ چاہیں تو یہاں کلک کر کے اس ایک اور بہت انوک کے نسخے کے بارے میں دیکھ سکتے ہیں جو کی آپ کو جوائنٹ پین سے چھٹکارا دلانے میں بہت زیادہ مدد کرے گا ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبھی کی ساتھ اور ہمارے ساتھ آگے بھی اسی طرح بنے رہیے گا ہستے رہیے مشکوراتے رہیے روز کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے تاکہ آپ رہ سکیں ہیلدی ہمیشہ Did you know that there is a unique ingredient you can put in your coffee that when you drink it before 10 a.m melts 3 pounds of fat every three and a half days if you want to lose weight listen to this short important message